جن ساتھیوں اپنی پنچہ امرتم کلاس ہے جس میں ہم اپنی پانچ چیزیں کمپلیٹ کر رہے ہیں تو چلیے آوارڈ والا پورسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کرنا ہے ارزون آوارڈ دو ہزار بیس میں جو ارزون آوارڈ دیئے گئے ساتھی موشت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو ارزون آوارڈ دیئے جاتے ہیں یہ کھلاریوں کو دیئے جاتے ہیں تو یہ کھلاری پوچھ لیتا ہے کس کھل سے سمبندیت ہے یا پوچھ لے گا دو ہزار بیس میں ارزون آوارڈ کسے دیا گیا ہے تو سب سے پہلے لکھ لیتا ہے جو آوارڈ والا پورسن اپنا ارزون آوارڈ ساتھی دو ہزار بیس میں کتنے لوگوں کو دیا گیا ہے تو یہ دو ہزار بیس میں ٹوٹل سبتائیس لوگوں کو دیا گیا ہے یعنی ستائیس کھلاریوں کو دیا گیا ہے اب پوچھ لے گا کی بھائیہ کتنا روپیہ دیا جاتا ہے کتنی راسی دی جاتی ہے تو اس میں پندرہ لاکھ روپیہ ہے اب پوچھ لے گا کیس کو کس کو دو ہزار بیس میں دیا گیا ہے تو لکھئے سب سے پہلے آز آتے ہیں پورے ستائیس اپنے کو نہیں لکھنا ہے کیونکہ ستائیس تو بہت سارا ہو جائے گا آپ بولیں گے ماسٹر نے نا جانے کائی کائی لکھا دیا تو جو امپورٹنٹ ہے جو کھڑاڑی فیمس رہتے ہیں سب سے پہلے آز آتے ہیں آپ کی اتانو داس کون سا آپ اتنو داس اتنو داس آپ کی تیر اندازی کس کھیل سے ہیں تو تیر اندازی آرچری تیر اندازی بات کرتے ہیں اگلی خلاڑی دو تی چند اتلیٹکس ہیں دھاوک نیشٹ کون سا آتی دو تی چند کھیل کیا ہے اتلیٹکس اتلیٹکس پوچھے گا دو ہزار بیس میں دو تی چندر کو اوارڈ دیا گیا کون سا وہ بھی ارجن والا تو یہ کس کھیل سے سمبندیت ہیں تو بھئی اتلیٹکس ہیں نیشٹ آز آتا ہے ساتوک سائی راج ساتوک سائی راج بیڈ مینٹن بیڈ مینٹن ساتوک سائی راج کس سے ساہب بیڈ مینٹن عسان سرما عسان سرما کو کیا دیا گیا بھی عرزو نوال یہ کس کھیل سے سمبندیت ہے تو بھئی ایک کرکیٹر کرکیٹر عسان سرما کیا بھی کرکیٹر کون سہب سورب چودری چودری سہب سوٹر سورب چودری سوٹر سوٹر اب یہ نہیں کہ پروفیشنل کیلر وہ لوگوں کو مارنے والا سوٹر نہیں یا جو ایک رائیفل سوٹنگ کرنے والا خیل نہیں ہوتا وہ والے سوٹر نسان سوٹر سوٹر ہو جاتے ہیں منو بھاکر یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں منو منو بھاکر منو بھاکر بھی سوٹنگ سوٹنگ یعنی نسان بھاکر سوٹنگ کا مطلب یہاں پر کیا بازی تو لکھ لیجئے ارزو نو آٹ دوہزار بیس سبتائس لوگوں کو دیا گیا سب سے پہلے 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 کتنے کو دیا گیا 15 لاکھ اور یہ ٹوٹل کتنے لوگوں کو دیا گیا ہے سبتائس کو جس میں سے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ آپ کو کرا رہا دیویا کاکران اگلا نام کونسا آجاتا ہے ساکھ دیویا کاکران کھل کشتی دیویا کاکران کھل کشتی ہو داتا ہے راہ ال عوارے راہ ال عوارے یہ بھی ساتھی کشتی سے ہو داتا ہے کشتی راہ ال عوارے کشتی دیویا کاکران کشتی راہ ال عوارے کشتی اور سندیس جھنگن نشت نام کیا آجاتا ساتھی شندیس جھنگن جھنگن ساہ خود بال پیر سے مال نیوائی بال فوٹ دیویا کاکران کشتی راہ ال عوارے کشتی سنگیر جھنگن یہ خود بال سے ہو جاتے تو یہ فرینڈ 2020 میں جو عرزو نبھا دیئے گئے ہیں کھل وانترالے دوارہ موش امپورٹنٹ ہو جاتے اتنے نام تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے جو اپنا پورسن چل رہا ہے ساتھی کس کا جو اپنا چل رہا ہے کینڈر کی یوزنہ تو میں آپ روز ایک کی یوزنہ کر رہا ہوں اگر آپ ڈیلی ڈیلی ایک ایک یاد کرتے جائیں گے تو پرابلم نہیں ہو نیسٹ کون سی اپنی کی یوزنہ تو آج میں جو آپ کے لیا لیا ہوں ساتھی وہ ہو جاتی ہے میسن اندر دھنوش کون سی میسن اندر دھنوش تو میسن اندر دھنوش کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا جو گرامی ایڈیا ہو یا سہری ایڈیا وہاں پر کیا کیا جاتا ہے بچوں کو یا جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی گربندی مہلاؤں کو کیا کرا جاتا ہے انزیکشن ٹیک کڑ کیا جاتا ہے تو جو دو عرصے کمی کے بچے ہوتے ہیں گربندی مہلاؤں کو کیا کیا جاتا ہے ساتھی ٹیک کڑ کیا جاتا ہے یہ بھارت سرکار کا ایک بیاپک ٹیک کڑ پروگرام ہے جس کے مادیم سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جو خطر مہل بیماریاں ان سے بچا آجا سکے بھارت سرکار دورہ 25 دسمبر 2014 کو 25 دسمبر 2014 کو میسن اندر دھنوس کس کے انترگت سواست منترالے کے انترگت شٹارٹ کیا گیا تو اس کی جو نوڑل اجنسی ہے یا جو کاری واہ کے زنسی ہو جاتی آپ کی سواست منترالے ہو جاتی ہے تو کس کے اندر آتا ہے ساتھی شواست منترالے سواست منترالے اور ورطمان میں سواست منتری ہو جاتے ہیں آپ کے ہرش وردھن 25 دسمبر 2014 کو کیا ہے ساتھی تو بھارت سرکار کا بھارت سرکار کا بھیاپک یعنی بہت بڑے اس طر پر کیا ہے ساتھی ٹیکہ کرن پروگرام ٹیکہ کرن کارکرم ہے کارکرم اس میں ساتھی کچھ ایمپورٹنٹ بیماریاں ہیں جس میں آپ کو ٹیک لگا جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کچھ بتا رہا ہوں ڈیف ٹیریا ڈیف ٹیریا ٹیٹنیس کالی خانسی کالی خانسی ڈیف ٹیریا کالی خانسی ٹیکنیس ہو جاتا ہے آپ کا پولیو آپ کا ٹی بی ہو جاتا ہے وہ دیکھنے والا ٹی بی نہیں ٹیوبر کلوسیس وہ والی بیماری ڈیف ٹیریا ٹیٹنیس کالی خانسی پولیو ٹی بی خسرا ہپیٹائٹس بی ہپیٹائٹس بی ان روگوں کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے میسا نیندر دھنوس میسا نیندر دھنوس کئی پوائنٹ فیس میس کو لانچ کیا گیا ہے 1.0 2.0 تو اپنے کو سٹارٹ کیا گیا تھا مین والا وہ یاد کرنے اس کے ڈیف امپورٹنٹ ہے اور جن بیماری پر لگتا ہے وہ امپورٹنٹ اور اب بات کرتے ہیں جو حالی میں چرچد بک کے لے مانجی بھیت پوچھے گا ساتھی مانجی بھیت چرچد بک کے لے کون ہے مانجی بھیت تو راجیندر درڈا راجیندر درڈا راجیندر درڈا کیا ہو جاتے مانجی بھیت بک کے لے نیشت بک آدھاتی آپ کی how to be a writer how to become a writer how to be a writer writer رسکن bond رسکن bond رسکن bond مانجی جیت راجیندر درڈا how to be a writer رسکن bond ہو جاتے ہیں تو یہ دو book ہو گئی تھوڑا تھوڑے میں کیا ہوگا ساتھی یاد کرنے پرابلم نہیں ہوگی اگلہ پورشن میں بتایا تھا اگلے page کے لیے دیش راجدھانی مدرہ دیش راجدھانی اور اس کی کیا ساتھی مدرہ یہ آپ نے پیز میں کجا کس تان کجا کس تان کی ساتھی جو راجدھانی ہو جاتی ہے نور سلطان اور تگنے تنگے ساتھی تنگے ان کی مدرہ ہو جاتی تنگے جیسے اپنے یہاں روپیہ چلتا ہے ویسے یہاں پر کیا چلتا ساتھی تنگے چلتا تجا تجا کس تجا اگلا دیس ہو جاتا تجا تجا کس تجا کس تان دوشان بے دوشان بے ان کی مدرہ ہو جاتی رازدھانی ہو جاتی ہے دوشان بے اور ساتھی ان کی مدرہ ہو جاتی ہو جاتی سومانی سومانی ان کی مدرہ جیسے ہمارے بھارت میں روپیہ چلتا ہے ویسے سومانی چلتا بریٹن 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 کی لندن اور ساتھی ان کی مدرہ ہو جاتی ہے پاؤنڈ اسٹرلنگ پاؤنڈ اسٹرلنگ ان کی کیا ہو جاتی سہاب مدرہ ہو جاتی ہے تجا کس تان نور شلطان تنگ مدرہ تاج کی ستان دوشان بے شومانی بریٹن لندن پاؤنڈ اسٹرلنگ مدرہ ہو جاتی ہے اب نیکسٹ جو اپنا پورسن جس کے لئے میں نے کہا تھا ایک الگ پیز بنا لینا اراغ نوٹ میں جو الگ پیز ہیں وہ آپ کا چھرچک ویڈکتی بہا تو چلیئے پوچھے ساتھی اسٹر آلو آلیہ حال ہی میں کون تھے زنگ کی مرکت ہوئی تو لکھئے اسٹر آلو آلیہ اسٹر آلو آلیہ یہ بھارت کے ایک فیمس ارث ساستری ہیں ساتھی کیا تھے ارث ساستری اکو نومیس اور ان کا کیا ہو گیا یہ نیدھن وا کی ٹپک گئے اسٹر آلو آلیہ آرث ساستری نیدھن ہو گیا ان کا ساستی کی کی اوشا کی اوشا کون ہے تو کی اوشا کی فرسٹ مہیلہ مکھ نیدھن جو کی ہائی کوٹ ہے اس کی کہ ساستی فرسٹ مہیلہ مکھ نیدھن لکھئے کی پرثم مہیلہ مکھ نیدھن مہیلہ دھیش یعنی سپریم کورٹ کی مہیلہ 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 تو فرنس یہ اپنی پنجام رتم کلاس تھی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کریے پریوار اگزام انڈیا وار پر پہلی بار آ رہا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے لائک کر دیجیے فرنس کے ساتھ سیئر کر دیجیے ملتے اگلی کلاس میں ہستے رہیے مسکراتے